سال سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکسز لگنے کو تیار حکومت منی بجٹ لانے کو بے خرار وزیر آسم عمران خان اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے خود متحرک پارلمانی قائدین سے کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی وزیر خزانہ شوقت ترین ترمیمی فائننس پل پر بریفنگ دیں گے ملاقات کے بعد کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوگا منی بجٹ منظور کیا جائے گا قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج سپہر چار بجے ہوگا اٹھارہ نکاتی ایجنڈا جاری وزیر خزانہ شوقت ترین منی بجٹ ایوان میں پیش کریں گے آئی ایم ایف شرائط کے تحت ستنہ سو سے زائد اشیاں پر ریایت ختم نئے ٹیکسز لگیں گے موبائلز، سٹیشنری، میک اپ سمیت، پورتائیش درامدی اشیاں اور گاڑیوں پر اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے سٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل بھی پیش ہونے کا امکان ترمیمی فائننس بل رکھوانے کے لیے اپوزیشن ڈٹ گئی ایوان میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے پر اتفاق منی بجٹ ملک کے لیے تباہی کا نسخہ ہے حکومت عرقین اور اتحادی شریک جرم نہ بنے اپوزیشن لیڈر کا مشورہ شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا پی ٹی آئی معیشت سنبھالنے میں ناکام رہی اثرات قومی سلامتی پر ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے خدشات کو بلا وجہ قرار دے دیا وزیر آزم عمران خان نے پارٹی کا سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس آج بلالیا پارلیمنٹ ہاؤس میں شیڈیول اجلاس میں نئے پارٹی آئین پر بریفنگ دی جائے گی ذرا کے مطابق اجلاس میں پارٹی آئین کی منظوری دی جائے گی وزیر آلہ پنجاب عثمان وزدار بھی اجلاس میں شریک ہوں گے جنوبی پنجاب میں خاد کا بہران بلاک مارکٹنگ سے کاشتکار پریشان گھنٹوں کتاروں میں لگ کر صرف ایک یا دو بوری یوریا لینے پر مجبور حکومتی دعوے پورے نہ ہو سکے صدق کسان اتحاد خالد کھوکھر کا کہنا ہے خاد نہ ملنے سے گندوں، ڈالوں، کنولا اور دیگر فستوں کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے حکومت فوری نوٹس لے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے بھی خاد کی قیمتیں کابو سے باہر ہونے کا اعتراف کر لیا کوئٹہ میں شدید سردی میں بھی میڈیکل طلبہ کا احتجاہ جاری بلوچستان میڈیکل کالوجز طلبہ کا پریس کلپ کے باہر دھرنا طلبہ کا پی ایم سی کی جانب سے ریجسٹریشن ٹیسٹ قانون کو منسوک کرنے کا مطالبہ ملک میں کرونا سے مزید تین افراد کا انتقال ایک روز میں چار سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ کیسز مضبط آنے کی شرح صفر اشاریہ نو پانچ پیسد رہی انسی او سی کے مطابق کرونا اومیکٹران ویرینڈ کے خلاب باہر دفاع مکمل ویکسینیشن ہے شہری جلد از جلد ویکسینیشن مکمل کرائیں اور کرونا کے خلاب جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں دنیا میں ڈیلٹا اور اومیکٹران کے کیسز کا سنامی آنے والا ہے عالمی دارہ صحت کی وارننگ امریکہ میں اومیکٹران سے متاثرہ مریضوں کی شرح 60 فیصد تک جا پہنچی برطانیہ میں کرونا متاثرین 13 لاکھ سے تجاوز فرانس، ڈینمارک، پرتگال اور آسٹریلیا میں بھی متاثرین کے نئے ریکارڈ بننے لگے سعودی عرب میں حفاظ تدابیر کے تحت ہرمین شرفین سمیت تمام مساجد میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی شروع انڈر نائنچین ایشیا ٹوکٹ کپ کے فائنل میں پہنچنے کی جنگ پاکستان اور شریلنکا کا میچ جاری قومی باولرز کی نپی تولی بالنگ شریلنکا کی چار وقتیں انچاس ٹرنس پر گر گئے شائکین کرکٹ کے لیے خوشخبری پی ایس ایل کے ساتھویں سیزن میں سٹیڈیم کرکٹ لورز کے ناروں سے گونجیں گے ان سی او سی نے میچز میں سو فیصد شائکین کی منظوری دے دی مکمل ویکسینیٹڈ افراد کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی تماشائیوں کے لیے ماس سمازی فاسطہ رکھنا لازم ہوگا پرم پاکستان کا پیغام لیے موٹر سائیکل پر ملک بھر کا چکر عبد الرحمن کا بیوی اور بچے کے ساتھ سفر پاکستان کے ہر حصے کی کہانی سنانا اور سیاحت کا فروغ مشن ہے عبد الرحمن کی اہلیہ کے ساتھ پروگرام سبسویر پاکستان میں شرکت گئی دلچسپ واقعات بھی شرک کیے انگلیش پیمیل لیگ میں مانچسٹ سٹی کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری مانچسٹ سٹی نے برینٹ فورڈ کو ایک صفر سے شکست دے دی ایک اور میچ میں چلسی اور برائٹن کا مقابلہ ایک ایک گول سے برابر رہا جو ریکوری کا فیکٹر میں اس میں اگر آپ اصحاب کی کاوشنہ ہوتی اور تمام اس میں تمام نیب شامل ہے یہ کوئی کریڈٹ چیئر مہم صاحب یا ڈیپٹی چیئر مہم صاحب یا ڈیجی صاحبان کا نہیں ہے شروع پین سے لے کر چیئر مہم تک جب آپ ملاتے ہیں تو پھر نیب بنتا ہے تو یہ نیب کے جو پانچ سو اکتالیس عرب ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پانچ سو اکتالیس عرب کے ریکوری ہے ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے ابھی میں آپ کو بھی ساتھ دوں کہ یہ کنفیجن کیوں پیدا ہوا جس کے لیے کہ وہ اخوارات میں بھی آشیاں رائیاں کی ہیں اور ٹی وی پر بھی پروگرام نشر ہونے شروع ہو گئے تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے نیب کوئی مسئلہ نہیں ہے نیب مسائل کا حل ہے اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نیب نے ان لوگوں کے خلاف بھی کیسز ریجسٹر کیے ہیں ماضی میں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا اور یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے تو میں یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کا جو کنفیجن ہے اس کو تھوڑا سا دور کرنا چاہتا تھا فرض کیجئے کہ ایک ہوسین سوسائٹی سے ہم نے چودہ عرب روپے چودہ عرب روپے انہوں نے ہمیں پے کیے چودہ عرب روپے وہ چودہ عرب کوئی آکے نیب کی کسی تجوری میں نہیں بند ہو جاتے چودہ عرب ان مستحقین کے لیے ہوتے ہیں جن کے کیسز ان سوسائٹی کے پاس تھے جن کو نپ لٹ ملے جن کے خواب خواب ہی رہے ان خوابوں کی کبھی وہ تعبیر نہ دیکھ سکے اور میں یہ نیب کی تعریف نہیں کر رہا لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر نیب نہ ہوتا تو یہ چودہ عرب روپے نہ ریکور ہوتے اور نہ کئی سو آدمیوں کی اشوی ہوتی ہے اور یہ پیسے ان کو واپس ملتے ہیں یہ چودہ عرب ایفیکٹیز میں تقسیم ہوا جو مستحقین تھے یا جو متصرین تھے یہ ان میں تقسیم ہوا اچھا اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی کیوں نہیں جمع کر رہے وہ اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کہاں سے آتا ہے لوگ ایک مشکل سے نکلے ہیں ایک انہوں نے دریاء عبور کیا ہے آپ ان کے آگے دوسرا دریاء کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ عبور کریں جن لوگوں کا حق تھا جو مستحقین تھے جو متصرین تھے یہ چودہ عرب روپے ان میں تقسیم کیے گئے اور جب یہ چودہ عرب روپے تقسیم کیے گئے ہیں تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھا گیا اس میں تمام لوگوں کے نام شناختی کارٹ کی کاپی ان کا جو پلارٹ ان کو دیا جانا مقصود تھا اس کے ڈاکومنٹس ان کی ریجسٹریشن ہر چیز موجود تھی ہر چیز کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ چودہ عرب کا امونٹ ان کے حوالے کیا گیا اور دوسرا میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جنہیں آپ کو مجبور کرے کہ جی آپ نے یہ جو ریکوری کیا ہے آپ پہلے حکومت کے خزانے میں جمع کریں کیونکہ یہ اس میں حکومت کا حق نہیں ہے حق اس میں صرف ان متصرین کا ہے ان مستحقین کا ہے جن کی حلال کی یہ کمائی تھی جنہوں نے پیسہ پیسہ کر کے جمع کیا تھا اور جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی اپنی چھت ہوگی ان کا اپنا گھر ہوگا لیکن وہ بدقسمتی سے کسی وجہ سے اس لئے پورا نہ ہو سکا کہ بددیانتی کا انصار غالب آ گیا اور کچھ سوسائٹیج نے بالکل دیانت درانہ اپنا کام نہیں کیا